السلام علیکم اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پنچا دیا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل فرمائے جس نے نبی علیہ السلام کی بات کو سنا اور سن کر آگے پنچا دیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور جس طرح سنا تھا اسی طرح آگے پنچا دیا تقسیم ہند سے چار سال پہلے انیس سو تینٹالیس کو کون یہ جانتا تھا کہ ایک آریا ہندو کے گھر میں جنم لینے والا بانک رام عبداللہ بن جائے گا اور بعد میں ڈاکٹر عبداللہ اور پھر ڈاکٹر زیور رحمان العازمی کے نام سے عالمی شورت حاصل کرے گا کون جانتا تھا کہ اتر پردیش میں پیدا ہونے والا بانک رام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس کا مستقل طور پر مکین بن جائے گا کسے معلوم تھا کہ آزم گڑھ میں پیدا ہونے والا بانک رام آزم ترین محدثین میں شمار ہو جائے گا کسے خبر تھی کہ بانک رام آزم گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والا علم کا بہت بڑا قصبہ اور شہر بن جائے گا کون جانتا تھا کہ ہندوستان سے پیدا ہونے والا ایک شخص نبیوں رسولوں کا وارث بن جائے گا اور نبیوں رسولوں کے بڑے بڑے وارث اس کے شاگرد بن جائیں گے بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانو تلمز دائے کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں کسے خبر تھی ناز و نعمت میں پلنے والا بانک رام تمام اسائشوں کو ترک کر کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر ایک ایسی مسند پر فائض ہو جائے گا نہ صرف ہندوستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اس کا احترام کیا جائے گا انیس سو تنتالیس کو تلو ہونے والا یہ ستارہ یوم عرفہ کو زہر کی آزان کے وقت دائی عجل کو لبیہ کہتا ہے جہاں ہزاروں لوگ انہیں حفظہ اللہ کہتے تھے اب لاکھوں ایسے ہوں گے جو انہیں رحمہ اللہ کی دعا دیں گے یہ سعادت ہے کہ سولہ سال کی عمر میں انیس سو انسٹھ کو انہوں نے میٹرک کیا شبلی کالج آزم گڑھ میں جب داخل ہوئے تو ان کو کسی صاحب نے سید ابولالہ محدودی رحمت اللہ کی کتاب دین حق پیش کی جس کا انہوں نے متعلیہ کیا اور اسلام کی طرف ان کا رجحان اور میلان ہوا یہ سعادت کی بات ہے بعض دفعہ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کی کس کس نیکی سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی کی راہ پر غامزان ہو رہے ہیں اور پیغمبر الاسلام کا ارشاد ہے من دل لالا خیر فلہو مثلو اجر فاعلی جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اس کے لئے بھی ویسا ہی عجر ملتا ہے جیسا کہ اس شخص کو عجر ملتا ہے جو خود نیکی کر رہا ہوتا ہے تو نیکی میں سبب اور ذریعہ بننا بھی نیکی ہے اسی طرح بدی میں سبب اور ذریعہ بننا بھی غنا اور بدی کی بات ہے بانک رام کے اسلام قبول کرنے کا سبب ایک تو یہ دین حق نامی کتاب تھی اس کے بعد پھر دیگر کتابوں کا انہوں نے متعلق کیا اور بالاخر قرآن مجید کا ترجمہ پڑا ہندی زبان کے اندر اور ان کی کیا پلٹ گیر انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا یہ آر ایس ایس کے گنڈے ان کے پیچھے لگ گئے لیکن انہوں نے ناز اور نعمت کو ترک کرتے ہوئے دین کے علم کو حاصل کیا ہے یہ نہ صرف یہ کہ وہ عبداللہ بنے بلکہ نبیوں کے وارث بننے کے لئے تیار ہو گئے ان علم کی شہرہ پر چل پڑے یہ سفر تیہ کرتے کرتے اس شہر میں اللہ کو پیار ہوئے جس شہر کے اندر فوت ہونے والے مومنین کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں ان کی شفاعت کروں گا نبی الاسلام کا شہر مدینہ طیبہ مدینہ طابعہ اور اس دن اللہ کو پیار ہوئے جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں وہ دن جس کا روزہ رکھنے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ سال وہ دن کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ سال کے کسی بھی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات نہیں دیتے ہیں آزاد نہیں کرتے ہیں اس عظیم دن میں اس عظیم شہر کے اندر خالق حقیقی کو جا ملتے ہیں ڈاکٹر زیور رحمان العاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ علم کی دنیا میں اب بہت بڑا نام ہے اور اثر حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں لیکن سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے کالیج لائف سے ان کا اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے اور جنوبی ہند کے صوبے مدراش میں انہوں نے ایک دینی ادارے میں علم حاصل کیا اور اپنے علم کو پختہ کرتا رہے ہیں انیس سو سیاست کو دارال علوم مدراز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے شہر کی یونیورسٹی جامعہ الاسلامیہ المعروف مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں اور انیس سو ستر میں فازل مدینہ یونیورسٹی بنتے ہیں پھر جامعہ ام القرآن مکہ المکرمہ کے اندر داخلہ لیتے ہیں اور وہاں حدیث کے موضوع پر ایم اے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کے حدیث کے مقالے کا موضوع تھا ابو حریرہ تا فی زوء مرویاتی ہی فی شواہد ہی و انفرادے اس تحقیق میں انہوں نے منکرین حدیث کے ایک بہت بڑے شکال کا جواب دیا ہے اور ایک عوامی شبہ بھی کہ جہاں حدیث کے فن اور علم کو نہ سمجھنے والے لوگ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلا محدث نے لاکھوں حدیثوں میں سے اپنی کتاب کے انتخاب کیا تو باقی لاکھوں حدیثیں کہاں سے لے گئے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں مسلمان ہوتے ہیں اب تین سال کے عرصے میں کوئی کتنی حدیث یاد کر سکتا ہے اور روایت کر سکتا ہے تو یہ ایک اشکال ہے حالانکہ یہ اشکال لاعلمی کی وجہ سے ہے اس لیے کہ محدثین کے ہاں ہر سند ایک حدیث ہوتی ہے مثلا ایک حدیث ہے اگر یہ دس سندوں سے روایت کی گئی ہے تو محدثین کے نزدیک یہ دس حدیثیں ہیں لیکن عوامی طور پر لوگ اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو ایک حدیث ہے اس لیے ساری سندوں کو لینے کی بجائے ایک سند کو لے لیا تو ایک حدیث ہو گئی تو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جو پانچزار تین سو ستر حدیث مروی ہیں تو اس میں اگر سندوں کا تقرار نکال جائیں تو باقی تقریباً دو ہزار حدیثیں بچتی ہیں تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے حدیث کی اگر حضرت ابو حریرہ عبد الرحمان بن سخر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہزار دن تک نبی الاسلام کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ دو حدیثیں آتی تو کون سا مشکل کام ہے اب دو چارہ حدیث یاد کرنا اور سننا کوئی مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس لیے علم اور تحقیقی دنیا میں اس طرح کے شکالات کی اہل علم کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں زمنہ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی الاسلام کی وفاد کے تقریباً آدھی صدی بعد تک زندہ رہے ہیں تو وہ لوگ جن کو نبی الاسلام کی وفاد کے بعد زیادہ دیر تک زندگی نے مولد دی تو ان کی حدیث زیادہ محفوظ ہو گئیں صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام سے زیادہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت اس وقت تھی جب صحابہ اکرام دنیا سے اٹھتے چلے گئے تو بعد والے لوگوں کو جب نبی الاسلام کا طریقہ اور سنت جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے ظاہر ہے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جو اس وقت صحابہ اکرام میں سے نبی الاسلام کے حساب میں سے موجود تھے اس دوبارے سے ان کی حدیث زیادہ محفوظ ہو گئی یعنی وہ لوگ جو نبی الاسلام کے ساتھ رہتے تھے اور ابو حریرہ تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کیے بیٹھے تھے یعنی کھانا مل گیا تو بھی ٹھیک نہ ملا تو بھی ٹھیک اور ہما وقت کوشش کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ساتھ رہیں اصحاب صفحہ میں سے بھی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کر دیا تھا تو ان سے اتنی حدیث مروی ہونا کسی بھی اتبار سے اقلی اور نقل اتبار سے بائید نہیں ہے ڈاکٹر زیور رحمان آزمی رحمہ اللہ انیس سو ستر کے لقبر رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ منتسلک ہو گئے سیکریٹ جنرل بھی رہے رابطہ عالم اسلامی کے اندر اور پھر ایک عرصہ تک مدینہ یونسٹری میں شعبہ حدیث کے استاد بھی رہے اور عمید یعنی دین بھی رہے انہوں نے اپنی سب سے بڑی ڈگری جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی یعنی ڈاکٹریٹ کی اور اس کا موضوع بھی حدیث نبوی تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں حدیث میں تخصص کرتا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کے قریب ہونے کا موقع مل جائے گا کمال سوچ ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنا پڑھانا ان پر تحقیق کرنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہوگا انہوں نے اقضیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر پی ایج ڈی کی تحقیقی امام ابن طلع کی کتاب ہے جس کی انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس پر استدراکات لکھے ہیں تو اس موضوع پر انہوں نے جامعہ الازر سے پی ایج ڈی کی میں مدینہ یونسٹی کا ذکر کر رہا تھا شیخ العازمی رحمہ اللہ نے رب و صدی تک حدیث کی تدریس کی ہے جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں انہوں نے بہت سے اپنے علمی نقوش باقی لوگوں کے لئے چھوڑ دیئے ہیں جو ان کے لئے تا قیامت صدقہ جاریہ ہے او علمی ینتفعو بے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے کئی درجن کتابیں اور مقالات موجود ہیں جن سے لوگ انشاءاللہ الرحمان قیامت تک رہنمائی لیتے رہیں گے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے ان کی کتابیں ہندی زبان کے اندر بھی موجود ہیں بیشتر کتابیں ان کی عربی زبان کے اندر ہیں تو عرب و عجم کے لوگ ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں خصوصاً حدیث کے میدان میں ان سے بڑے بڑے شوق رہنمائی لیتے ہیں انہوں نے ایک قرآن کا انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے لغات القرآن لکھی ہے دو حصوں میں اس کے اندر انہوں نے کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے ہیں ارکان اسلام عقائد اسلام بیان کیے اور بتایا ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کو مخاطب ہوتا ہے اس میں ہندو سخ بودھ مذہب کے لوگ اور تمام مذہب کے لوگ قرآن مجید کے مخاطب ہیں اس لیے کہ نبی الاسلام کا وصف یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بیجا گیا ہوں تو نبی الاسلام کی تعلیم عالمگیر ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں سب کے لئے لازم ہے کہ بیست محمدی کے بعد آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الْيَهُودِيَّ وَالْمَسِيحِيَّ وَعَدْيَانُ الْهِنْدِ وَالْبَشَارَاتْ فِي كُتُبِ الْهُندُوسِ یعنی یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں اور جو ہندوستان کے یعنی ہند کے عدیان ہیں مذہب ہیں ان کے بارے میں اور ہندووں کی کتابوں میں جو نبی الاسلام کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے یہاں زمنہ نے ایک بات یہ سمجھنے کیا ہے کہ ہندووں کی کتابوں میں نبی الاسلام کے بارے میں بشارتیں کس طرح آگئی ایک تو یہ ہے کہ ہندووں کی جو قدیم کتابیں ہیں وہ انہوں نے سلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے لکھی ہیں تو بہت سے باتیں نبی الاسلام کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں آگئی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ہندوئزم الہامی مذہب ہو اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہوں اور اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہوں کہ جن میں نبی الاسلام کے بارے میں اور آپ کی بیست کے بارے میں اور آپ کی آمد کے بارے میں پیشگوئی موجود ہو اسی طرح ایک کتاب نے لکھی ہے اتتمسک بسنہ فی الاقائد والاحکام کہ نبی الاسلام کی سنت کی پہروی کرنا ضروری ہے اقائد میں بھی اور احکام میں بھی سنت کی پہروی صرف احکام میں نہیں ہے بلکہ اقائد کے اندر بھی سنت کی پہروی کرنا ضروری ہے جو اقیدہ نبی الاسلام کا ہے وہی اقیدہ اختیار کرنا چاہیے سنت کے اندر جو حکام دیئے گئے ان حکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اگر ان حکام پر عمل کرنا ضروری ہے تو ان اقائد کو ماننا بھی ضروری ہے جو نبی الاسلام نے بتائے ہیں یا اختیار کیے ہیں ان کے کتاب ہے موجم مستلحات الحدیث وَلَطَعِفِ الْعَسَانِيْتِ تو یہ ایک خاص علمی کتاب ہے حدیث کی اسطلاحات کے حوالے سے اسی طرح ایک کتاب ان کی دراسات فِالجرح وَالتَعْدِيل جرح و تعدیل کے بارے میں ان کی یہ کتاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو حدیث رسول میں سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ان کی آخری کتاب ہے یعنی زندگی کی آخری کتاب بیمار ہونے سے چند دن قبل انہوں نے شیخ ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی سے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھ رہا ہوں اور واقعہ تن وہ آخری کتاب ثابت ہوئی اور وہ کتاب ہے الجامع الكامل فی الحدیث السحی الشامل شیخ العازمی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سولہ ہزار آٹھ سو حدیث جمع کی ہے اور پہلی پانچ صدیوں کی کتابوں میں سے انہوں نے ان حدیث کا انتخاب کیا ہے اور ایک سو ستر مسادر سے یہ حدیث جمع کی ہے حدو یہ تھا تمام طرح صحیح حدیث کو جمع کر دیا جائے ایک کتاب میں تو پہلے یہ کتاب بارہ جلدوں میں شائع ہوئی اور ایک اس میں مقدمہ تھا بعد آزا یہ اٹھارہ جلدوں کے اندر اس کتاب کو شائع کیا گیا تو یہ ان کے آثار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں اور قیامت تک ان سے جو رہنمائی لے گا اللہ تعالیٰ ان کے نام عمال کو بھی ان کے نام عمال میں بھی اور ان کے نام عمال میں بھی لکھتے جائیں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَتَارَهُمْ تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے شیخ العازمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے میں آخر میں مولانا مقیم فیضی رحمہ اللہ کے لئے بھی دعائے مفرد کرنا چاہتا ہوں جو بہت بڑے مبلغ اور دائی تھے ہمارے ہندوستان کے اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریقِ رحمت فرمائے اور ان کی حسانات کو بھی قبول فرمائیں ان کی خطاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں اور انہیں بلند مقام عطا فرمائیں شیخ العازمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحبِ حدیث رواعتِ حدیث بالقصود صحابہِ کرام اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر رواعتِ حدیث کے ساتھ جنت میں جمع فرما دیں